دیکھیں جہاں تک ایسفا کا ریوکیشن ہے یا سیویلین ایریال سے سکورٹی فورسز باہر نکالنے کی بات ہے بریکس میں آرمی کو بیجنے کی بات ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی بہت ہی ایمپورٹنٹ ڈیمانڈ رہی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے اور پی ڈی پی اس کے ہر وقت وقالت کرتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بی جی پی کے ساتھ الائنس کیا تو اس الائنس ایجنڈ آف الائنس کا یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جو ہی جمہو کشمیر میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں اسفا کو بھی ختم کیا جانا چاہیے اور سکورٹی فورسز کو بھی سیویلین ایریال سے باہر نکالنا چاہیے تو آج جب ہومینسٹر صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے دیر آیا ہے درست آیا ہے کیونکہ جب بھی محبوبہ مفتی یا پی ڈی پی اس کی وقالت کرتے تھے اس کی بات کرتے تھے تو مجھے کہا جاتا تھا یہ انٹی نیشنل ہے یہ آرمی کے خلاف ہے یہ ملک کے خلاف ہے تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بات الیکشن کے وقت انہوں نے کی ہے کیا یہ واقعی سیریس ہیں یا یہ ایک جملہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا دو کروڑ نوکریاں دیں گے ہر سال میں انہوں نے کہا تھا کہ گیس کا سیلنڈر کانگرس ساڑھے چار سو میں دے رہی ہے ہم چار سو میں دیں گے انہوں نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے ہیں ہم ہر گریب کی اکاؤنٹ میں جمع کریں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی امیر شاہ صاحب سیریس ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کئی ایریاز نے مفتی صاحب نے اپنے ایریاز میں جیسے انتنا کا ہائی گراؤنڈ ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ جہاں آرمی کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے ان کو نکال کے بریکس میں واپس بھیجا جائے اگر وہ واقعی امیر شاہ صاحب سیریس ہیں تو آپ جاتے ہیں جانتے ہیں دوہزار انیس کے بعد ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ نہ صرف جمعہ کشمیر کے جیلوں میں بلکہ جمعہ کشمیر کے باہر کے جیلوں میں بہت ہی عذاب میں ہیں ان کے خلاف کوئی چارجز فائل نہیں کیے گئے ہیں ان کا جو عدالتی کاروائی شروع نہیں ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ اس میں بیمار ہیں گریبوں کے بچے ہیں یہ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو جو ان نے زخم دیئے کچھ اس میں مرم ہو جائے تو سب سے پہلے کتنے جنرلیس ہمارے بند ہیں تو کم سے کم پہلے ان کو ریلیس کر دیں جن کے خلاف کوئی چارجز نہیں ہے جن کے جن کی کاروائی نہیں ہوئی جن کا کوئی الزام ان کے خلاف ثابت نہیں ہو تو ہم سوچیں یہ سچ بولڈ رہے ہیں ادھر وائز تو یہ جملہ لگتا ہے دیکھیں جہاں تک ایسفا کا ریوکیشن ہے یا سویلین ایریال سے سکورٹی فورسز باہر نکالنے کی بات ہے بر ایکس میں آرمی کو بیجنے کی بات ہے یہ جمہور کشمیر کی لوگوں کی بہت ہی ایمپورٹن ڈیمانڈ رہی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے اور پی ڈی پی اس کی ہر وقت وقالت کرتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بی جی پی کے ساتھ ایلائنس کیا تو اس ایلائنس ایجنڈ آف ایلائنس کا یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جو ہی جمہور کشمیر میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں اسفا کو بھی ختم کیا جانا چاہیے اور سکورٹی فورسز کو بھی سویلین ایریال سے باہر نکالنا چاہیے تو آج جب ہومنیسٹر صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے دیر آیا ہے درست آیا ہے کیونکہ جب بھی محبوبہ مفتی یا پی ڈی پی اس کی وقالت کرتے تھے اس کی بات کرتے تھے تو مجھے کہا جاتا تھا یہ انٹی نیشنل ہے یہ آرمی کے خلاف ہے یہ ملک کے خلاف ہے تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بات الیکشن کے وقت انہوں نے کی ہے کیا یہ واقعی سیریس ہے یا یہ ایک جملہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا دو کروڑ نوکریہ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں